اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور کامیابی اور عزت دینے والے خدا تیرے سے مدد مانگتے ہیں میں جناب چیف پنسٹر پنجاب عثمان بزدار آپ کو آپ کی ساری ٹیم ڈاکٹر یاسمین آپ کی ساری ہیلتھ کی جو ٹیم ہیں اس سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سفر ہے ریاست مدینہ کے اصولوں کے پر پاکستان کو اٹھانے کا ایک بہت بڑا قدم اس راستے کی طرف لیا گیا ہے میں آپ کو اس لیے بھی مبارک دیتا ہوں کہ یہ یہ آسان نہیں ہے کسی صوبے کے لیے کہ چار سو ارب روپیہ چار سو ارب روپیہ وہ ایک پروجیکٹ ہیلتھ انشورنس کی طرف لگائے چوہتر سال کی ہماری تاریخ میں کتنے لوگ آئے کتنے وزیراعلم پریزیڈنٹس کتنے آئے کبھی کسی نے سوچا کہ قریب گھرانے میں ایک بڑی بیماری ہو جاتی ہے کینسر ہارٹ یہ دو سب سے زیادہ جو لوگ مرتے ہیں دو بیماریوں سے مرتے ہیں ہارٹ اٹیک یا ہارٹ ڈیزیز اور کینسر سے اور دونوں مہنگی بیماری ہیں تو یہ تو ہم نے آہستہ آہستہ جس طرح جس طرف ہمارا ملک گیا ہے یہ تو اگر آپ کے پاس پیسیاں تو اپنا علاج کروا سکتے ہیں غریب آدمی کے لیے تو یہ اس کی پہنچ سے باہر ہے کبھی کسی نے اس کی مدد کر دی کسی رشتہ دار پیسے والے نے پیسے دے دیئے کسی کو ترس آگیا کسی نے پیسے دے دیا ہے لیکن ریاست نے تو کبھی اپنی ذمہ داری نہیں لی ادھر اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کسی وجہ سے بنا تھا جتے مسلمان پاکستان میں آنے تھے ہندوستان میں جب پاکستان موبن شروع ہوئی تو اتنے ہی تو ہندوستان میں رہ جانے تھے لیکن آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ سارے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دی تھی یہ پتا ہوتے ہوئے کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا جو آج ان لوگوں کو کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جو مسلمان آج ہندوستان میں ہیں انہوں نے ایک خواب کے لیے ووٹ دی تھی کہ جو علامہ اقبال نے ایک اتنے بڑے ذہن میں لوگوں کو خواب بتائی تھی کہ پاکستان جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا اور جو نعرہ تھا لا الہ الا اللہ اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے اوپر چل کے وہ جو انہوں نے ریاست بنائی تھی مدینہ میں وہ ہم نے ایک پاکستان میں مثال بنانی تھی یہ تھا پاکستان کا خواب جو کہ فاؤنڈنگ فادرز نے کہا تھا اوبجیکٹیو ریزولوشن میں کہ اسلامی فلائی ریاست بننا تھا اور آج تک کسی حکمران نے اس طرف قدم میری اٹھایا بلکہ امیر اور غریب میں فاصلے بڑھتے گئے میں گورنمنٹ ہسپیٹل میں پیدا ہوا میری ساری بہنیں گورنمنٹ ہسپیٹل میں پیدا ہوئی تھے لاہور میں لیکن آج کل کے جو ہماری طرح صاحب حیثیت تھے وہ تو اپنے بچے گورنمنٹ ہسپیٹل میں نہیں اگر انہوں نے جانا ہوا تو پرائیوٹ ہسپیلز میں جاتے ہیں جو گورنمنٹ ہسپیٹل انگریز چھوڑ کے گیا تھا آہستہ 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 ان کی تو سٹینڈڈ نیچے چلی گئی اور صرف پرائیوٹ ہسپیلز امیروں کے لیے بننا شروع ہو گئے اور پھر جو سوپر رچتے یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ بھی کٹھا ہوا ہے ان کی خانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا جن لوگوں نے جن لوگوں نے اپنی عوام کی صحت اور علاج کی ذمہ داری اٹھانی تھی وہ سارے پچھلے تیس سال سے دیکھیں جب دیکھو تجھی وہ چیک اپ کے لیے لندن جا رہا ہے جب کوئی سنو تو جی اس کا پر علاج ہو رہا ہے وہاں لندن میں کبھی وہ امریکہ جا رہا ہے خانسی ہے تو دبائی جا رہا ہے ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی عوام کی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا آج سارے چور کٹھے ہوئے ہوئے ہیں تیس سال سے پہلے بیس سال پہلے دونوں گاہ ایک دوسرے کو چور کہتے تھے زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا ہمیں ہمیں یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے دو دوہ زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا اس کا پیٹ بھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا تو یہ لوگ جو تیس سال سے اس ملک پہ حکومت کرتے رہے ان سے کوئی پوچھے کہ اس ملک کے بنانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ شریف اور زرداری امیر ہو جائیں اس کا تو پڑے ایک عظیم خواب تھا اور آج تک کبھی انہوں نے سوچا کہ عام آدمی کے لیے ہم نے ان کی ہماری ذمہ داری عام آدمی خواہدین وزرات یہ جو آج پاکستان انہوں نے چھوڑ دیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ڈاکٹر اور نرسز ٹو پاپلیشن ریشو یعنی کتنی عوام کے لیے کتنے ڈاکٹر اور نرس چاہیے ہیں پاکستان کی دنیا میں تقریباً سب سے بری ریشو ہے یعنی ہمارے ملک میں سب سے کم ڈاکٹر اور نرسز عبادی کے لحاظ پہ ہیں ہمارے سب سے کم ہسپٹل ہیں جو ہسپٹل ہیں بھی آپ کبھی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں یا آپ فیصل آباد بیٹھیں تھوڑے شہر سے باہر نکل جائیں وہاں جا کے ڈسٹرکٹ ہسپٹلز کا حال دیکھیں وانا کئی زیادہ تر نہ ڈاکٹر ملتے ہیں نہ نرس ملتی ہیں وہ لوگ ادھر سے بھاگے آتے ہیں ڈیویجنل ہیڈکوارٹر پہ کیونکہ وہاں ہسپٹل میں لوگ عملہ ہی نہیں ہے تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا یہ آہستہ آہستہ ایک ملک میں حکمران طبقے نے آہستہ آہستہ عوام کے لیے ایک پاکستان بنا دیا اور اپنے لیے دوسرا تو میں آج پھر سے عثمان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں بہت بڑا قدم اٹھایا آپ نے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے اب آگے ہوگا کیا مجھے وہ سندھ کے ادھر ایک پارٹی کا لیڈر ہے سارے تیرہ سال لوگیں اردو بھی نہیں صحیح تنا بولنی آتی بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے تو وہ وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہیلت انشورنس پہ ہم ہسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ ساڑھے تیرہ سال سے روکا کس سے آپ کو ذرا سندھ کے ہسپتالوں کا تو حال دیکھیں جا کے دیکھیں تو صحیح بچارے سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے آپ ابھی بارش آٹی ہے تو پانی آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہے آپ کبھی گاؤں میں گئے ہیں لوگوں کے پوچھا لوگوں اس کے اوپر کیا گزرتی ہے اور وہ عزرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا ہے لوگوں کو خریدنے کے لیے کبھی کسی کو پولٹیشن کو خریدتا ہے کبھی کسی کو خریدتا ہے دیکھیں میں اپنے پاکستانیوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں میں صرف پولٹیکس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو دو چور یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے میں نے پچیس سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ دو خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے جو بھی ملک کا سربرا جب پیسہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے میں نے تو مغرب دیکھا ہے میں نے تو دیکھی ہے کہ خوشحال معاشرے کیسے کیسے چلتے ہیں مجھے تو پتہ ہے کہ یہاں ہم آگے بڑی نہیں سکتے تھے نہیں تو میری طرح کے آدمی کو پولٹیکس کیا دے سکتی تھی اللہ نے تو سب کچھ دے چکا تھا مجھے سب کچھ میرے پاس تھا نہ مجھے کوئی شورت نہ پیسہ کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا اور اور سنے ذرا دو وجہ سے آیا تھا ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں تھا اور ہمارا مقصدی اس ملک کو ہم پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے ہم پہلی جنریشن تھی جو پاکستان ازاد ملک میں پیدا ہوئے تھے تو جب تک ایک ملک اپنے نظریے پہ نہیں جاتا وہ ملک کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور یہ ایک نظریے کے اوپر پاکستان بناتا اسلامی فلائی ریاست تو ان دو وجہ سے آیا تھا اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جتنا بھی میں نے دنیا اور ساری دنیا موقع ملا مجھے دیکھنے کا یاد رکھے ایک کامیاب اور خوشحال معاشرے کے اندر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں سب سے پہلے قانون قانون کی بالا دستی رول آف لاؤ اور اس کا مطلب پھر سے میں میں چاہتا ہوں میری ساری قوم اس حدیث کو یاد رکھ لے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں کیوں جب بڑا چور چوری کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی صرف غریب چور کو سزا ملتی تھی اور دوسری چیز جو قرآن کی آیت ہے عمر بالمعروف تم سب سے عظیم قوم میں نے پیدا کیا دنیا کی امامت کے لیے کیونکہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور بدی کو ختم کرتے ہو برائی کو دباتے ہو یہ دو چیزوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کی فاؤنڈیشن تھی اور اس کے بعد فلائی ریاست تھی اس پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست اور آج آپ نے اگر دیکھنا ہے کیونکہ ہمارے نبی رحمت العالمین تھے سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے جو انسانی معاشرہ ان کی سنت پہ چلے گا اللہ نے اس کو اٹھا دینا ہے یہ ضروری اگر یہ نہ ہوتا تو آج مسلمان ہم آج خوشحال ہوتے اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے حالات برے ہوتے لیکن وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں آج خوشحال ہیں اور مسلمانوں کا حال ساری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہے آج کیونکہ جو قومیں خوشحال ہیں آپ چلے جائیں اور میں آپ کو دو چیزیں وہاں بتا دوں گا ان کی بنیاد دونوں دونوں اصولوں پہ ہے قانون کی بالا دستی بھی اور فلائی ریاست بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں آسٹریلیا کا نمبر ون ٹینس پلیئر دنیا کا نمبر ون آسٹریلیا گیا انہوں نے کہا جی نہیں جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق اس نے وہ حفاظتی ٹکانی لگایا بڑا مسئلہ بن گیا کہ دنیا کا نمبر ون پلیئر ہے ان کو انہوں نے کہا کہ نہیں قانون کے قانون کے نیچے سب ہے سب کے لیے کی قانون ہے اس کو نہیں کھیل لے دیا برطانیہ کا شہزادہ کسی امریکہ میں کوئی تیس سال پہلے کوئی خاتون کو یاد آیا کہ اس نے کوئی اسے زیادتی کی ہے عدالت میں چلے گی امریکہ میں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جی وہ برطانیہ کا شہزادہ ہے عدالت قانون کے نیچے سب ایک ہی برابر ہے وہ اب ثابت کرے آکے عدالت میں کہ اس نے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے نہیں لیکن سب سے بڑی بات سننے برطانیہ کا پرائم منسٹر بارس چونسن ایک مہینہ تقریباً ہو گیا ہے پارلمنٹ ہی نہیں آگے چل رہی وہ جب جاتا ہے وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جی جب قانون آپ نے سب کے لیے بنایا تھا کہ لوگ جمع نہیں ہوں گے آپ نے کیوں پچھلی باری جب وہ لوگ ڈاؤن لگا ہوا تھا آپ نے کیوں آپ کی ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر آپ نے کیوں لوگ جمع ہو گئے اور آپ نے پارٹی کر لی پاکستان میں خبر ہی نہ بنے یہاں اخباروں میں نہیں آنا تھا ہمیں تین ہفتے سے سارا ملک رکا ہوا ہے اور وہ پچانے جواب دیتا پھر رہا ہے یہاں کیا دیکھیں پنجاب کا جو چیف پنسٹر اس کی چیف پنسٹر کی دوران بیٹے کی شگر مل مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں تقریباً چار ارب روپے چار سو کروڑ پہ آ جاتا ہے اور دوسرے پتہ نہیں کیا وہ مدسر یا اور کوئی وہ ان کے اکاؤنٹوں کے اندر ہاں ہاں مسلور انور مسلور انور اس کے اکاؤنٹوں میں کروڑ روپے آ جاتا ہے بھئی سب کو پتا ہے کہ اگر وہ بچارے دس ہزار روپے ان کی تنخواہ تھی اور یہ پیسہ تو یہ ہزار ہے چوری کا پیسہ نہیں تو اپنے اکاؤنٹ میں لے آتا ابھی وہ ڈیڈ ڈیڈ گھنٹے کی تقریر کرتا ہے پارلیمنٹ میں برطانیہ میں ہوتا پارلیمنٹ کیا اس کو شکل کہیں نہیں دکھا سکتا تھا کیونکہ ان کی خلاقیات اوپر ہے عمر بالمعروف ادھر چل رہا ہے جو اللہ کی آیت ہے قرآن کی اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں بدی کو دباؤ اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو یہاں جب جاتا ہے پارلیمنٹ میں ڈیڈ ڈیڈ گھنٹے کی تقریر جو جوب اپلیکیشن ہوتی ہے اصل میں کہ جی میں پھر سے مجھے موقع مل جائے اور جواب دیتا نہیں ہے بیٹے کو بات بجوا دیا ہے ادھر دوسرے عاصف زرداری کو دیکھ لیں ادھر جی پاپڑ والا چینی والا ان کے اکاؤنٹ پیسے آ رہے ہیں کروڑوں روپیا تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے جس ملک کے اندر بڑے بڑے چوروں کو انصاف کا نظام ان کو سزائی نہ دے صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے اس ملک کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے اور وہ حدیث میں ہمارے نبی نے واضح کر دیا ہے چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالو بڑے چوروں کو پکڑو نہ وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ بڑے چوروں کی چوری تو ملک کو تباہ کرتی ہے چھوٹے چھوٹے چوروں کتنی چوری کر لیں گے بڑے چور جو ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو علاج کروانے گیا تھا اپنا باہر ایک مجرم کہتا ہے جی بڑی دل کی بماری ہے ابھی وہ چل رہی ہے کہ وہ سیڑھیوں پہ چڑھتا جا رہا ہے دل کی بماری کے ساتھ اپنی فیکٹریاں دیکھ رہے جا کے وہاں اور اس کو یہاں سوچیں یہاں کہ ہمارے کوئی وکیل کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو پھر سے موقع دو ملک لوٹنے کا لائف ٹائم بہن اس کا ختم کرو میں حیرت ہوتی ہے مجھے کہ جب ایک ملک کو آپ کو تباہ کرنا ہو بوم مارنے کے ضرورت نہیں ہوتی اچھے برے کی تمیز ختم کریں ملک تباہ ہو جاتا ہے کرپشن کو ایکسیپٹبل کر دیں ملک تباہ ہو جاتا ہے جب چوری میں کوئی برائی نہیں ہے تو محنت کون کرے گا میں کیوں پڑھوں اور محنت کروں اور بارہ بارہ گھنٹے کام کروں جبکہ ایک قبضہ کرو اور گورنمنٹ پلوٹ پر اربو روپیہ بنا لو میں محنت کیوں کون کرے اگر معاشرے کو تباہ کرنا ہے ان چوروں کو آپ ایسے کریں کہ ان میں کوئی برائی نہیں ہے ٹی وی پہ آ رہا ہے جناب وہ ایک چور دوسرے چور سے ملنے جا رہا ہے اسی کو پر کہہ رہا تھا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا آج اس کو مل رہا ہے کیونکہ ڈر لگا ہوا سب کو عمران خان کا میں ان میں ان ڈاکوں کے ٹھولوں کو ایک آخر پیغام دینا چاہتا ہوں تم نے جو بھی کرنا ہے میں تین سڑھے تین سال سے سن رہا ہوں آج گیا تو کل گیا اور پرسو گیا خواہشیں ان کی لگی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ انہوں نے پکڑے تو جانا ہی ہیں دیر لگ رہی ہیں جنرمٹ لے رہے ہیں جج لمبی لمبی ڈیٹس دے رہا کیس نہیں سنتا لیکن سننا تو ہے اور جب بھی سنے گا تو انہوں نے جیلوں میں جانا ہے تو جلدی پڑی ہوئی ہے سب کو کہ جلدی جلدی اس کو فارق کرو نہیں تو ہم سارے کٹھے چلے جائیں گے جیل میں اس لیے آپ پیٹ پھاڑ کے بجائے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکال لیں کہ آپ پیٹ کٹھے مل رہے ہیں پیٹ مل رہے ہیں اب کٹھے انشاءاللہ انشاءاللہ میں اپنی قوم ساروں کو کہتا ہوں کہ یہ ہے اصل میں پاکستان کی جنگ رول آف لاو قانون کی بالا دستی اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ایک معاشرہ جس میں خوشحالی آتی ہے جو کرپشن ہوتی ہے یہ سمٹمز ہیں جب رول آف لاو نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے کبھی سنے سوچلنٹ کے اندر قبضہ گروپ کبھی یورپ میں قبضہ گروپ کا نام سنے کیوں نہیں ہوتا کیونکہ قانون ہے وہاں اور وہ ہے ہم نے جنگ یہ سارے جتے قبضہ گروپ ہے ان کو انشاءاللہ اس ملک کے نظام میں ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا ہے اور انشاءاللہ جس دن یہ ہو گیا آپ خود ہی دیکھتے رہے ہیں تبدیلی تو شروع ہو گئی ہے لیکن جو ملک اصل میں اوپر جائے گا جب اس ملک میں قانون عام آدمی کے لیے جس طرح آج ایک عام آدمی کے لیے سید کارڈ آ گیا اس کے ہاتھ میں جا کے کبھی بھی وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ پرائیوٹ ہاسپنل میں جا کے اپنا علاج کروائے مجھے ڈاکٹرز ہاسپنل سے ٹیلی فون آیا ڈاکٹر جعوید ازگر کا کوئی دو ہفتے پہلے کہ ہم نے پہلا سید کارڈ کے اوپر ہاتھ ٹرانسپلانٹ کیا ہے ایک غریب آدمی جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو اب دوسری چیز جو ہم نے کرنی ہے کہ ہم نے ایک آدمی کو کبھی فکر نہ ہو عام آدمی کو کہ جب بھی کوئی طاقتور کوئی قبضہ گروپ کوئی ظالم کسی بھی کمزور آدمی کے اوپر اس کی جرت نہ ہو کہ اس کے اوپر کسی قسم کا ظلم کر سکے اس کا حق مار سکے ہماری عورتیں جو ہیں جن کو حق نہیں دیا جاتا جائداد میں ان کا شریعت میں حق ہے کہ جائداد میں ان کو حق ملنہ چاہیے لیکن ان کو حق نہیں دیا جاتا انشاءاللہ یہ ہماری گورنمنٹ پہلی ہوگی کہ جو حق دلوا کے رہے گی اپنی عورتوں کو کہ ان کو بھی جائداد میں ان کا پورا حق ملے ہم نے کبھی ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں تو ہماری عورتوں تقریباً پندرہ سو سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے قرآن میں ان کے ذریعے حق دلوایا تھا اپنی خواتین کو ابھی میں جاتا ہوں دہات میں وہ بچاری عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا تو انشاءاللہ ہماری حکومت اپنی عورتوں کو ان کو بھی حق دلواے گی اور جو اب ہم جو ایڈوکیشن سسٹم ہم نے جو اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک کریکلم ہوگا سب کے لئے پانچ بھی کلاس تک اور پھر آہستہ اس تو اوپر لے کے جائیں گے یہ بھی کتنی بڑی نائنصافی تھی کہ عمران خان کے بچے پیسے والے بچے انگلش میڈیم ہیں باقی لوگوں کے یا اردو میڈیم ہیں اور یا دینی مدرسیں جن کو موقع ہی نہیں دیتا معاشرہ اوپر آنے کے لئے تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارا پانچ کلاس تک بڑی مشکلوں سے ہم نے ڈیویلپ کیا ہے اب انشاءاللہ ہم اوپر لے کے جائیں گے اور اس ملک کے اندر ایک کریکلم اور ایک قوم بنائیں گے میں آخر میں عثمان بزدار آپ کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو ڈیویلپمنٹ اب پنجاب میں ہو رہی ہے میں اب یہ چاہتا ہوں کہ بجائے ایسے ہی ٹی وی ٹاک شوز پہ کہ جی وہ تباہ ہو گیا پنجاب میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نیوٹرل امپائر بٹھائیں اور بتائیں کہ پچھلے پانچ سال وہ جو ڈراما باز تھا اس نے کیا کیا پنجاب کے لئے اور ابھی ساڑھے تین سال میں اب ہماری حکومت پنجاب کے لئے کیا کیا ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس نے تو سارا اپنی ٹی وی کے اوپر اور اشتہاروں میں کام کیا ہے یہ اصل کام ہو رہا ہے پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے مشکل حالات کے اندر پنجاب کے اندر صحیح کام ہو رہا ہے اور جو بھی ہماری سکیمیں تھی اب وہ زمین پہ آنے والی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہر روز آپ نہیں نہیں بڑے بڑے پروجیکٹس آپ کے سامنے آئیں گے اور جو ماشاءاللہ ہمارا جو چائنہ کی ٹرپ ہوئی ہے اب جو سی پیک کا جو دوسرا فیز ہے وہ بھی اب شروع ہو جائے گا اور اس میں صحیح معنی میں اب آپ کو انڈسٹریلائزیشن اور فیصلہ بہت خاص طور پر کہ نئی نئی انڈسٹری آئے گی جوائنٹ وینچرز ہم لے کے آ رہے ہیں جو ہماری سپیشل اکرامک زونز ہیں ادھر ہم نے انوائٹ کی ہے انویسٹرز کو تو انشاءاللہ مجھے پورا امید ہے کہ یہ جو پاکستان اب جس راستے پر نکل گیا ہے یہ وہ اب پاکستان بنے گا جس کی میں ہمیشہ خواب دیکھتا تھا